دوستو آپ دے سکتے ہو ہماری رول انفیل کلاسک تھری فیپٹی بولٹ ہے جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ موڈی فائیڈ ہے فل موڈی فائیڈ ہے دوستو جو جو میں نے کروایا ہے کہ آپ پرائز میں لگا سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھ میں اس میں باپ کو ہم بتائیں گے کہ کمپنی سے کیا کیا ملا بھی ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پہلے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیک کریں یہاں پر اس کی ایڈ لائٹ آپ دے سکتے ہو کس طرح سے لائٹ مار رہی ہے یہ جو جالی ہے دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں پورا نمسکر تو یہ انڈیگیٹر آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پر یہ پائلر لائٹ کر دے سکتے ہو یہ ساری چیزیں اور ہم نے کروائے سب کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو تو یہاں پر آپ دے سکتے ہو ریئر کا پوزیشن سارے پوزیشن سے یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لیفٹ اور رائٹ سے کس طرح سے یہ بائک دیکھتی ہے سب سے پہلے ہاں پر آپ دے سکتے ہو اس طرح سے اور یہاں پر ہم نے سائلنسر ابھی کال ہی چنج کروایا دوستو یہ سترہ سے آپ دے سکتے ہو سائلنسر کلاسک اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے اس کا لک کس طرح سار ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے دیکھیں سب سے پہلے ہاں پر ہم نے سٹیٹ کبر کمپنی سے لگوایا سم گاڑ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو انجین گاڑ بھی بولتے ہیں تو یہ دیکھیں انجین گاڑ بھی ہم نے لگوایا ہے کمپنی سے یہ لگ گاڑ یہ کمپنی سے ہے تو اس کا پرائیز لیکن پڑھا یہ اس کا پرائیز اس کا پرائیز سٹیٹ کبر کا یہ تینوں کا پرائیز میں نے دیا اور فرنٹ کا یہاں پر جو بھی میں نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو جالی یہ ساری چیزیں جو ہم نے لگوایا تھا اس کا بھی پرائس ہم کو ہی پڑا یہ ہمیں نے آلک سے لگوایا یہ انڈیکیٹر کا بھی ہم نے لگوایا دے سکتے ہیں اس کا لک آپ دے سکتے ہیں کس طرح سے بائک دکھ رہی ہے کمنٹ ہم آپ ضرور بتائیے تو دیکھیں یہ جو سیفٹی پرپس ہے یہ دونوں چیزیں دوستو سیفٹی پرپس جو سب سے ضروری ہے جب بھی آپ کوئی بھی بائک خریدے یا پھر جو ہے کوئی بھی بائک خریدے تو لیک گار سب سے ضروری ہوتا ہے انجین گار یہ دو چیز ضرور آپ لگوایا دوستو اسے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا سیفٹی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے بائک میں اور یہ چیز تو آپ کا سوباجی ہو گیا لیکن تب بھی سیفٹی ہے لائٹ وائٹ کی سیفٹی میں کافی بہتر رہے گا دوستو لائٹ کی سیفٹی کے لیے اچھا ہے یہاں پر یہ چیز میں نے گریپ کبر کمپنی نے نہیں دیا باقی میرر تو تھا اس میں اور سیٹ کبر تو کمپنی کو میں نے چودہ سو دیا تو سیٹ کبر لگا یہ چیز ہم نے یہاں پر لگا یہ جو آپ اسکین پر دیکھ رہے دوستو یہ کبر دیکھیں یہاں پر یہ سنگل لوہی کا ملہ لیکن یہ کبر ہم نے الگ سے لگوایا ہے یہاں پر دیکھتے تھے یہ چیز تھا لیکن اس کو ہم نے الگ سے لگوایا اور اس کے بعد اس سائیڈ سے کوئی ورک یہاں پر دیکھیں سالنسر تو کل ہم نے ہی چینج کروایا یہاں پر سالنسر آپ دیستے تو یہ کل ہم نے بدلوایا اور یہ جو ہے جالی پورا آپ دے سکتے ہو یہ تینوں یہ ہم نے پورا بدلوایا ہے اور یہ پیچھے کا ریبونڈ کلاسی 350 کا جو پٹا ہے یہاں پر یہ برساتی یہ چیز ہم نے چینج کروایا تھا تو اتنے سارے کا چلی ہم بات کرتے ہیں اس میں کوشٹ میں کتنا خرچہ لگا دوستو اس سے پہلے یہاں پر ہم آپ کو لک دکھاتے ہیں یہ بائک جو ہے کیسے دیکھتی ہے اس طرح سے آپ دے سکتے ہو اس کا لوگ سب سے پہلے یہاں پر لوگ آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے بائک دکھ رہی ہے اور یہ دیکھیں جتنا چیز میں نے لگوایا ہے سائد اس کی خوبصورتی بھی اور مجبوطی اور سیفٹی دونوں چیز میں جو ہے چار چاند لگایا ہے دوستو کمپنی سے جو بھی لگوایا یا باہر جو بھی میں نے کروایا ہے تو یہ اس کی خوبصورتی میں اور مجبوطی میں بھی کافی جروری تھا اس کی جو پرائز ہوں سالہی تین ہزار روپے کی تھی جالی کی جو آپ اسکرن پر دیکھ رہے ہیں یہ چاروں انڈی گیٹر کی دو پالے لائٹ اور یہاں پر ایک خیل لائٹ یہ تیل لائٹ کا ہے پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سالہ تین ہزار کا برانڈر تھا کمپنی کا لگوایا ہے تاکہ اس میں جو ہے کوئی بھی جنگر نہیں لگنے والا ہے یہ پانسو ساٹھ روپے کا پیچھے کپٹا تھا ریبون کلاسک 350 کا اس کا پرائز میں ہے جتنے موڈی فائیڈ پارس اور پرائز اللہ کلاسک 350 ہے ریبون یہ دوستو چھان چھتا روپے کا مانے مانگوایا تھا بلکل برانڈر کمپنی کا ہے چھے مہنے گارنٹی کے ساتھ یہ ملا ہے یہاں پر دیست ہے اس میں کوئی بھی چیز ہوگا تو اس کی گارنٹی ہے چھان چھتا روپے کا کلاسک تیری فپٹی کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے جو کلاسک تھا جو میں دوسری والی گاڑی میں لگوایا تھا یہ اس میں بلیک پر کلاسک تھا یہ نہیں تھا لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز دیا گیا ہے تو اس کی خوبصورتی بھی کافی بہتر ہو گئی پہلے کی آپ اچھا سیٹ کبرد بھائی کمپنی سے لگوایا ہے تو چودہ سو روپے میں نے دیا اور ایک سو ساٹھ روپے کا یہ ربر یہ جو فائبر لگوایا تھا اور اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ چیز ہو گیا ساڑھے پانچ ہزار کے لے گار تھا ساڑھے چار ہزار روپے کا شرم گار تھا جو انجین گار آپ دیکھ رہے ہو یہ پرائز تھا اور اس کے بعد دوستو یہ ساید ایک سو چالیس روپے کا گریب کبر تھا یہ اتنی شامان میں نے باہر سے لگوایا ہے دوستو تو اس طرح سے اتنی ساری پرائز کو میں نے جو ہے پے کیا اتنا سارا پرائز میں نے لگایا تو اس طرح سے تھا باقی آپ کمٹس میں بتائیں کہ اب ہمیں اور بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کی نہیں اور یہ جو میں نے اس میں جو بھی پارٹس لگوایا جو بھی موڑک کرویا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں کمٹ میں آپ ضرور ہم کو بتائیے اور چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کریے دوستو